دعوتِ اسلامی ہے یہ دعوتِ اسلامی ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوتِ اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوتِ اسلامی تجارت کو اللہ رب العزت نے اپنا فضل قرار دیا ہے قرآنِ مجید فقانِ حمید میں جگہ جگہ اس فضل کا تذکرہ ہے اللہ کی نعمت ہے یہ دعوتِ اسلامی آقا کی عنایت ہے یہ دعوتِ اسلامی دعوتِ اسلامی ہے یہ دعوتِ اسلامی ہے 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 آشکانِ مصطفیٰ کی دعوتِ اسلامی جو ثواب بیان کیا گیا کہ جناب تاجر جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا اور انبیاء کے ساتھ ہوگا اس لیے بیان کیا گیا کہ اگر یہ تاجر آج صحیح رہتا ہے یہ دھوکہ دہی کا مرتقب نہیں بنتا تو یہ معاشرے کے لیے ایک بہت اہم اکائی ہے معاشرے کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے ہر فرد کی معاشرے کے اندر ایک اہمیت ہوتی ہے ایک اکائی ہوتی ہے آج جو ہماری جنگ ہے بحیثیتِ مسلمان اگر ہمیں کہیں ناکامی کا سامنا ہے اگر کوئی ہماری کمزوری ہے وہ ہماری کمزوری کمزور معیشت ہے وہ ہماری کمزوری کمزور تجارت ہے دین ہے سب کو سکھاتی دعوتِ اسلام زنی امت کی ہے خیر خواہی دعوتِ اسلام زنی باعمل ہم کو ہے بناتی دعوتِ اسلام زنی اگر کوئی دعوتِ اسلامی کو ذکات دینا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ پہلے تو اعتماد ہونا چاہیے کہ دعوتِ اسلامی کوئی فرار تو نہیں کر دے گی آپ کی رقم غلط جگہ تو نہیں لگا دے گی اگر اعتماد ہے تو ذمہ داران موجود ہے ہم شہروں میں دعوتِ اسلامی کا فوکس دین کی خدمات ہیں دین کی پاتھ آگے پہنچانا مدارس کھول کر بچوں کو حفظ کرا کے ناظرہ کرا کے نہ جانے کون کون سے محاذ پر دعوتِ اسلامی دین کی خدمت کر رہی ہے رحمان کی رحمت غیر یہ دعوتِ اسلامی رحمان کی رحمت غیر یہ دعوتِ اسلامی شیطان کی غلاقت ہے یہ دعوتِ اسلامی جو موضوع چل رہے ہیں فائننس کے کورپریٹ کے اقتصادیات کے سود کے ہمارا مین کونسپٹ کیا ہے چاہے وہ سود کے خلابات کریں رشوت کے خلابات کریں ملاوٹ کے خلابات کریں بنیاد یہ ہے کہ ہم حلال کمائیں معاشرے کے اندر بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں بہتری کی طرف آنا چاہتے ہیں نالج نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت نے جو دین حاصل کرنے کو لازم قرار دیا اس کا ایک ایریا مقرر کیا کہ اگر کوئی کسان ہے تو کسان جن چیزوں سے متعلق ہوتا ہے اس کے مسائل سکے گا امپلائی اپنے ایریا کے مسائل سکے گا کوئی فائننس کرتا ہے وہ اپنے ایریا کے مسائل سکے گا